اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا دوسرے لفظوں میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر پر بات کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے ذکر کا فائدہ کیا ہے اور بزاعت خود ذکر ہوتا کیا ہے ذکر کا معنی ہے کسی کو یاد کرنا انسان کس کو یاد کرتا ہے یقیناً اسی کو جو اس کو اچھا لگتا ہے جس کی اسے اس کی زندگی میں کچھ اہمیت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں سب کچھ دیا وہ اس بات کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے کہ اسے یاد رکھا جائے اور خاص طور پر روزے کی حالت میں روزہ چونکہ انسان کو مستقل طور پر ایک احساس دلاتا رہتا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور اس سے انسان کے اندر ایک روحانی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو خود بخود اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کا راستہ ہموار کرتی ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرنا ذکر کی اہمیت اور فضیلت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں اور اس وقت ذکر کے موضوع پر بات کرنا تو دراصل ایک یاد دہانی ہے کیونکہ ہم سب بھولنے والے ہیں بہت سی چیزوں کو ہم سمجھتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں تو آئیے چند ایک احادیث اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت کسرت کے ساتھ ذکر کرنا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ہم سے اپنی مخلوق سے اپنے بندوں سے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اس کو یاد کریں اور بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ بھی خود ہمی کو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اتمنان ہوتا ہے سنو اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اور وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے کوئی معمولی چیز نہیں کہ انسان اسے نظرانداز کر سکے اور اگر انسان اسے نظرانداز کرتا ہے تو اس پر انسان کو نقصان کیا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو گویا ایک طرف جہاں ذکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دینے سے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے یا شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس کا ساتھی شیطان ہو پھر وہ کیسا ساتھی ہو سکتا ہے اور انسان کے لیے وہ کتنا نقصان کر سکتا ہے ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ سبحانو تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت امدہ ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہوں یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے لی ہو اور دشمن کے ہاتھوں میں پڑھنے سے بچ گیا ہو اسی طرح بندہ شیطان سے نجات نہیں پاسکتا مگر اللہ کی یاد کے سہارے تو گویا جس طرح ایک بندہ دشمن سے بچنے کے لیے ایک قلعے کی حفاظت میں آتا ہے قلعے میں پناہ لیتا ہے بلکل اسی طرح شیطان جیسے دشمن سے بچنے کے لیے بھی ذکر ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے اور جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم کر رکھا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف چار ہاتھ بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں جس طرح ہم اس کو یاد کریں گے ویسے ہی وہ ہمیں یاد کرے گا بلکہ اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت یعنی اکٹھے ہو کر لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں اس کی رحمت ان پہ چھا جاتی ہے اور سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں سے کرتے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انفرادی ذکر کے علاوہ اجتماعی ذکر یعنی اکٹھے بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بہت عجر و ثواب کی بات ہے بعض وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذکر کب کیا جائے ذکر کرنے کے اگرچہ کئی طریقے ہیں سب سے بہترین طریقہ تو خود نماز ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے پھر اسی طرح کچھ مخصوص اوقات کے اذکار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اگر ہم مسنون دعاوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے صبح تک بہت سے اوقات اور مواقع ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ ہر وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے مثلا ہم دیکھتے ہیں دن کا آغاز ہوتا ہے آنکھ کھولتا ہے انسان تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر سکھایا گیا الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور شکر اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے مثلا واش روم میں جاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے آغاز میں انتہا میں چھیک آئے اس موقع پر مختلف جانوروں کے بولنے پر بارش برسنے کے موقع پر بادلوں کے گرجنے کے موقع پر تیز ہواوں کے چلنے کے موقع پر مختلف مواقع دن بھر میں ایسے آتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین عذکار سکھائے ہیں اسی طرح نماز تو ہے ہی اللہ کے ذکر کا نام پھر اسی طرح اگر ان اوقات کے علاوہ بھی جب کبھی فرصت ہو جب جب موقع ہو ان موقع پر اللہ سبحانو تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور کسرت سے یاد کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ سراپہ ذکر تھی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی قسمیں تو بہت سی ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی نیکی کے بہت سے طریقے ہیں سب میرے بس میں نہیں لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں گرہ میں باندھ لوں اور زیادہ باتیں نہ بتائیے کیونکہ میں بھول جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہے یعنی آسان سا نسخہ ہے اگر بہت سے کام تم نہیں بھی کر سکتے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو اور پھر یہ یاد مخصوص مواقع کے علاوہ کن کلمات سے مثلاً سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہنا دو دو الفاظ پر مشتمل مختصر ترین کلمات ہیں لیکن بہت ہی مفید مثلاً حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تم لع المیزان کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اسی طرح اور کلمات بھی افضل الزکر لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا اسی طرح استغفر اللہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا دروش شریف پڑھنا یہ تمام ذکر کی بہترین شکلیں اور بہترین قسمیں ہیں جس میں انسان کا سارا سارا